آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان کا جو بیش قیمتی سیحاسن تھا اس میں جو سونے کے باغ لگے ہوئے تھے جس کو آجادی کی پہلے برٹس سرکار ان کو بھارت سے لوٹ کر لے گئی تھی اور اب اپنے دیش میں رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ بیش قیمتی جو سونے کے باغ ہیں ان کے لیے خریدہ دھونڈ رہی ہے ٹائگر آف میسور کہے جانے والے ٹیپو سلطان کے نام سے بریٹش حکومت کامتی تھی میسور کے ساشک ٹیپو سلطان جب تک جندہ رہے وہ انگریجوں کے سب سے بڑے دشمن بنے رہے ان کی موت کے بعد انگریجوں نے میسور پر قبضہ کر لیا اور ان کی خجانے کو لوٹ لیا اب بریٹن اٹھاروی صدیز میں ٹیپو سلطان کے سونے سے بنے سیحاسن کا حصہ رہے سونے سے جڑے باغ کے سر کو خریدنے کے لیے دیش کا کوئی خریدہ دھونڈ رہی ہے اس لیے شکروبار کو اسے اہستھائی روح سے پرتیبندت نریات کی سوچی میں ڈال دیا گیا یہ سونے سے بنے باغ کا سر ہے اور اس میں ہیرہ روبی پنہ جیسے دللب رتن لگے ہیں جس کی قیمت قریب پندرہ کروڑ روپے آنکھی گئی ہے اگر خریدنے والا کسی دوسرے دیش کا ہوتا ہے تو یہ سونے کا باغ بریٹن سے بھار جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایسے پانچ باغ موجود ہیں اور اس پر سونے سے کچھ لکھا ہوا ہے جس کے رہز کا کھلاسہ ابھی تک نہیں ہو سکا مول روپ سے سونے کے آٹھ باغ بنائے گئے تھی ٹائگر ٹیپو سلطان کے نجی پرتیق مانے جاتے تھے ایک سمیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ٹائگر کے روپ میں ایک دن جینا بھیڑ کے روپ میں ایک ہزار سال جینے سے بہتر ہے اس آبوشن کو بریٹس سرکار دورہ پرتیبندت نریات کی سوچی میں رکھنے سے بریٹن کی کسی گیلری یا سنسطان کو یہ احتیاسک وستو خریدنے کے لیے وقت مل جائے گا یہ ٹیپو سلطان کے سیہنسن پر لگے سونے سے جڑے باغ کے آٹھ سے رومے سے ایک ہے بریٹن کی کلا منتری لارڈ سٹیفن پارکنس نے کہا کہ یہ چمکدار مکٹ ٹیپو سلطان کے ساشن کی کہانی دکھاتا ہے اور ہمیں اپنے شاہی اتحاس میں لی جاتا ہے مجھے امید ہے کہ بریٹن کا کوئی خریدار آگے آئے گا تاکہ ہم بھارت کے ساتھ اپنے ساجہ اتحاس میں اس مہدپون عبدی کے بارے میں اور عدد جان سکیں گی